کیا آپ نے جلی ہوئی لکڑی کے فنپارے دیکھے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے پھر اس پر ڈرائنگ بنا کر بلیک شیٹ کے لیے بھٹی میں جلاتے ہیں اور پھر روزارو سے تراشکار اس پر نقش بنائے جاتے ہیں سید احمد شاہ عبدالی نہ صرف تصاویر بناتے ہیں بلکہ قرآنی آیات کو بڑی خوبصورتی اور مہارت سے لکڑی پر نقش کرتے ہیں صرف جس کے اوپر بنتی ہے پورٹیٹ جس میں بنانا پڑتا ہے اس کے اوپر ڈرائنگ ہوتی ہے کارٹ پیٹ کے نہ ڈرائنگ ہوتی ہے ڈرائنگ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم ڈیپ کاروین کرتے ہیں سب سے پہلے عبدالی کہتے ہیں آٹھ سال کا طویل عرصہ لکڑی کو جلا کر تجربات کرنے کے بعد اس فن میں مہارت حاصل کی بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا آخر میں کامیاب ہو گیا اس میں اور خدا کا شکر ہے کہ اب پوری دنیا میں میں واحد آرٹسٹ ہوں جو وڈ کے اوپر میں جو تصویریں بناتا ہوں عبدالی اپنے کام سے تو مطمئن ہیں لیکن انہوں نے حکومت سے آرٹ اینڈ کرافٹ ویلیج کا مطالبہ کیا ہے آرٹسٹ کسی بھی ملک کی پہچان ہوتے ہیں عبدالی اور ان جیسے دوسرے فنکاروں کو اگر حکومتی سرپرستی حاصل ہو تو یہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں کیمریمن راجہ عباد کے ساتھ آمنے جنجوہ نیو نیوز اسلام بات